دوستو بار بار روکنے کے بعد بھی فینز ہاردک پانڈیا کو ٹرول کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں ممبئی کے ہوم گراؤنڈ پر بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا وان کھیڑے میں بھی ہاردک پانڈیا کو جم کر ٹرول کیا گیا اس سے کپتان کافی مایوس دکھ رہے تھے وہی میچ کے بعد ہاردک کی وائف نتاشا کو بھی روتے ہوئے دیکھا گیا جس کے بعد انہوں نے کچھ چوک آنے والے بیان بھی دیئے نتاشا نے روہت کو لے کر بھی بڑی بات کہہ دی ہے جی ہاں دوستو بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی روہت شرما کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائے گا کہ روہت اور ہاردک کے بیچ کون ایک بہتر کپتان ہے دوستو ممبئی انڈینز کو راجستان رویلز کے خلاف بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سیزن یہ ممبئی کی لگاتار تیسری ہار ہے دوسری اور راجستان رویلز کے لیے ممبئی کے خلاف جیت اس سیزن کی لگاتار تیسری جیت ہے اس میچ میں ممبئی کی ٹیم پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سکور بورڈ پر ایک دو پچیس رن ہی لگا سکی اس آسان لکشے کو راجستان نے آسانی سے حاصل کر لیا راجستان کی اور سے ریان پراغ نے ایک بار پھر سے شاندار پاری کھیلی وہی دوستو اس میچ کے بعد ہاردک پانڈے کی وائف نتاشا کو کافی بھاوق دیکھا گیا ہر میدان پر اپنے پتی کی بیجتی سننے کے بعد نتاشا رو پڑی جی ہاں ہاردک کو ہر ایک میدان پر ٹرول کیا گیا ہے کوئی میدان نہیں ہے جہاں ہاردک کو گالیاں نہ پڑی ہو سب سے زیادہ تو انہیں ان کے ہی ہوم گراؤنڈ وان کھیڑے میں ٹرول کیا گیا یہاں زیادہ تر سپورٹرز روہت شرما کے تھے اسی لیے یہاں لوگ ہاردک کو کافی زیادہ ہیٹ دکھا رہے تھے ہاردک جب ٹاؤس کے لیے آئے تھے تب بھی ان کے خلاف نارے لگ رہے تھے اور انہیں بو کیا جا رہا تھا جس کے بعد ٹاؤس پریزنٹر سنجے مانجرے کر بھی بھڑک گئے تھے اور انہوں نے لائیو ٹی وی میں ہی فینس کو بیہیو کرنے کے لیے کہہ دیا لیکن فین کہا رکنے والے تھے پورے میچ کے دوران انہوں نے ہاردک کو ٹرول کیا اور انہیں گالیاں دی حالانکہ روہت نے سبھی کو کہا کہ وہ ہاردک کو گالیاں نہ دے لیکن لوگ ہے کہ مانتے نہیں الگ الگ اب شبت استعمال کر کے ہاردک کے خلاف لوگ نارے لگا رہے تھے وہی اس میچ کو دیکھنے آئی ان کی بیوی تو ہاردک کا یہ حال دیکھنے کے بعد کافی اداس دکھائی دی میچ کے بعد نتاشا ہاردک کو جا کر ملتی ہے اور رو پڑتی جس کے بعد ہاردک انہیں گلے لگتے ہوئے دلاسہ دیتے ہیں اور بھلا کیوں نہ ہو آپ جس انسان سے پیار کرتے ہو اس انسان پر لوگ سرعام کیچڑ اچھال رہے ہیں تو کسی کو بھی رونا آئے گا نتاشا کافی دیر تک روتی رہی وہی ایک انٹریو میں انہوں نے اس بارے میں بات بھی کی نتاشا نے کہا میرے پتی کو کافی زیادہ ہیٹ مل رہا ہے بھارتیہ ہونے کے بعد بھی بھارتیہ فینس انہیں بو کر رہے ہیں ہاردک بھلے ہی مسکراتے ہوئے اسے اگنور کر رہے ہیں لیکن اسے بھی یہ کافی ہرٹ کر رہا ہے وہ اس بات سے بہت نراش ہے کہ ان کے ہی فینس انہیں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں نتاشا نے آگے کہا میں روہد سر کو تھینکیو کہنا چاہوں گی انہوں نے فینس کو ایسا کرنے سے منع کیا اس لیے ہاردک روہد کو بڑے بھائی جیسے مانتے ہیں اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن فینس کو یہ سب نہیں دکھتا میں فینس سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ ہاردک کے ساتھ ایسا برطاو نہ کرے دوستو نتاشا ہاردک کے ساتھ ہو رہے اس چیز سے کافی نراش ہے لیکن آپ کی رائے میں کیا ہاردک کو اس طرح سے ٹرول کرنا صحیح ہے یا غلط ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں وہیں اس میٹ میں جب روہد شرما گولڈن ڈک پر آؤٹ ہوئے تھے تو ہمیں ایک بہت بڑا ڈراما دیکھنے کو ملا تھا دراصل روہد آؤٹ ہونے کے بعد ڈریسنگ روم میں کافی نراش دکھ رہے تھے تب وہاں نیتا امبانی آتی ہیں جس کے بعد دونوں کے بیچ کچھ بحث ہوتی ہوئی دکھائی دی وہیں ہاردک پانڈے بھی اس وقت وہاں موجود تھے وہیں دوستو میچ کے بعد روہد شرما نے کئی بڑے کھلاسے کیے روہد نے بتایا کہ آخر ان کے اور نیتا امبانی کے بیچ کیا بحث ہوئی وہیں روہد نے ہاردک پانڈے کو لے کر بھی چوکانے والے بیان دیئے روہد نے میچ کے بعد انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہا اصحار سے ہم بہت نراش ہیں لگتا تین میچ ہم ہار چکے ہیں اور یہ بہت ہی نراشہ جنک ہے ہم نے اس میچ میں کافی خراب بلے بازی کی پچھ اتنی بری نہیں تھی جتنی بری ہم نے بلے بازی کی وہاں کھیڑے کی پچھ پر ایک سو پچیس رنڈ ڈیفنڈ کرنا کبھی آسان نہیں ہوتا روہد نے آگے کہا میں میرے پردرشن سے بھی بے حدی نراش ہوں میں نے آج بے حدی خراب شوٹ کھیل کر اپنا وکیٹ گوایا جس وجہ سے میں بے حد نراش تھا امبانی بھی مجھ سے اسی لیے نراش تھی وہ میری بلے بازی سے خوش نہیں ہیں اور اسی بات کو لے کر ہمارے بیچ ڈریسنگ روم میں بحث ہوئی وہ ٹیم کی اونر ہے اور ان کا نراش ہونا بھی جائز ہے ہاتھ کچھ غلط نرنے بھی لیے پیوز چاولہ کو ٹیم ڈیویڈ سے اوپر بھیجنا میرے حساب سے غلط فیصلہ تھا حالانکہ میں اب کپتان نہیں ہوں تو اس فیصلے پر میں کچھ بول نہیں سکتا تھا تو اتنے آگے ہارڈی کی کپتانی پر کہا اسے اب بہت کچھ سیکھنا ہے وہ ابھی کافی پریشر میں ہے اس لیے اس سے اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں فینس بھی انہیں کافی پریشان کر رہے ہیں میں فینس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا نہ کریں حالانکہ میں ہارڈی کی کپتانی سے خوش نہیں ہوں آشا کرتا ہوں آگے جا کر وہ اسے صدارے دوستو روید شرما کے اس بیان سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اور ممبئی کے ٹیم منجمنٹ کے بیچ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے روید کا اس بیان بیان کا پورا ویڈیو لنک آپ کو ڈسکرپشن پر مل جائے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا روید کو ایک بار پھر کپتان بنا دینا چاہیے اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں سبھی کو امیدیں تھی کہ جب ہارڈک وانکھیڑے اسٹیڈیم میں آئیں گے تو انہیں کافی ہٹ ملے گا اور ہوا بھی کچھ یہی لیکن اس بار روید نے جو کیا اس نے سبھی کا دل جیت لیا دراصل جب ممبئی میچ ہارڈنے آ رہی تھی تب وانکھیڑے میں فینس ہارڈک کو کافی زیادہ بو کر رہے تھے اور روید روید کے نعرے لگا رہے تھے جس کے بعد روید خود باؤنڈری لائن پر جاتے ہیں اور فینس کو ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں وہ فینس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور ہارڈک کو بو کرنے سے منع کرتے ہیں روید کے اس جیسٹر نے سبھی کا دل جیت لیا کمنٹیٹرز بھی روید کو ایسا کرنے کے لیے اس شاباشی دے رہے تھے فینس نے بھی پھر روید کی بات مانی اور بو کرنا بند کر دیا روید نے ایسا کر سبھی کا دل جیت لیا ہارڈک پانڈے بھی روید کے اس جیسٹر سے کافی بھاوک ہو گئے انہوں نے میچ کے بعد اس بارے میں بات کی اور روید کو دھنیواد کیا ہارڈک کافی زیادہ بھاوک ہو گئے اور وہ روید کو کپتانی تک دینے کی بات کر دیتے ہیں جہاں دوستو میچ کے بعد انٹرویو میں ہارڈک نے بات کرتے ہوئے کہا اس ہار سے میں بے حدی نراش ہوں اپنے ہوم گراؤن میں ہم فینس کے لیے میچ جیت نہیں سکے جس سے پوری ٹیم نراش ہے ہم نے اس میچ میں بہت ہی خراب بلے بازی کی جب سیٹ ہو چکا تھا تب مجھے سمل کر کھیلنا چاہیے تھا لیکن میں خراب شوٹ کھیل کر آؤٹ ہو گیا ایک سو پچیس سن وانکھیڑے میں ڈیفینڈ کرنا مشکل تھا ہمارے گینبازوں نے پوری کوشش کی لیکن ڈیو آنے سے گینبازی کرنا اور مشکل ہو گیا تھا ہارڈک نے آگے کہا ہاں میں جانتا ہوں فینس مجھ سے کافی نراش ہیں میرے کپتان بننے سے وہ خوش نہیں ہیں اس لئے جہاں بھی میں جاتا ہوں مجھے بو کیا جاتا ہے میں نے سوچا تھا کہ اسے اگنور کروں گا لیکن یہ مجھے افیکٹ کر رہا ہے اپنے ہی ہوم گراؤن میں فینس مجھے بو کر رہے ہیں اس سے میں بہت ہی نراش ہو گیا تھا لیکن روہید بھائی نے میرے لئے جو کیا اس نے میرے دل کو چھولیا انہوں نے فینس کو بو کرنے سے منع کیا اور فینس نے بھی ان کی بات مانی روہید بھائی کو دھنیوات کرنا چاہوں گا وہیں فینس اگر چاہتے ہیں کہ روہید بھائی کو پھر سے کپتان بنا دیا جائے تو میں خوشی خوشی ان کے لئے کپتانی خوربان کرنے کو ریڈی ہوں دوستو ہاردک پانڈے نے ایسا بیان دے کر سب ہی فینس کا دل جیت لیا ہے ہاردک بھی جان چکے ہیں کہ فینس انہیں سپورٹ نہیں کرنے والے ہیں اس لئے وہ اب کپتانی واپس روہید کو دینے کے لئے ریڈی ہو چکے ہیں دوستو ہاردک پانڈے کی اس بیان کا ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن پر مل جائے گا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا روہید ایک بار ایک بار پھر سے کپتان بنا دینا چاہیے اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا وہیں دوستو مومبئی کی لگتار تین ہار کو دیکھ دنیا بھر کے دگج حیران رہ گئے ہیں اور انہوں نے کچھ چوکانے والے بیان دیئے ہیں سب سے پہلے ہاردک پانڈے کے کپتان بننے کے بعد مومبئی کی ٹیم کو کیا ہو گیا ہے یہ وہ ٹیم دیکھی نہیں رہی جو ٹیم روہید کے انڈر تھی مومبئی کے کچھ فیصلوں سے میں کافی حیران تھا جیسے کہ آج پیوش چاولہ کو ٹیم ڈیویڈ کے اوپر بھیجا گیا وہیں جب چار وکیٹ گر چکے تھے تب سنبھل کر کھیلنے کے بجائے ہاردک بڑے شوٹس کھیلنے کا دیکھ رہے تھے اور آؤٹ بھی ہو گئے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی وہیں دوستو انگلینڈ کے کیون پیٹرسن نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مومبئی کی ٹیم کو اپنے گھر میں اتنی بری طرح سے ہار گئے ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن اس میچ میں تو مومبئی بہت بری طرح سے ہار گئی ہے اور نہ کوئی لڑائی دیکھنے کو ملی ہمیں وہیں پاکستان کے شوئے بختر نے کہا مومبئی کی ٹیم کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے مومبئی نے روحید کو کپتانی سے ہٹا کر بہت بڑی غلطی کی ہے ہاردک اس ٹیم کو لے کر تھوڑا بھی سیریس نہیں دیکھ رہے ہیں مومبئی میچ ہار رہی تھی اور ہاردک کو مسکراتے ہوئے دیکھا گیا سمجھ نہیں آ رہا اس ٹیم میں کیا ہو رہا ہے وہیں ویرنزر سیواغ نے کہا راجستان نے آج کیا دھویا ہے مومبئی کو مومبئی کو وانکھیاڑے میں اتنی بری طرح سے ہارانا یہ بہت ہی بڑی بات ہے مومبئی میں اب وہ یونیٹی ہی نہیں دیکھ رہی ہے ہاردک سے یہ ٹیم سنبھالی نہیں جا رہی ہے وہیں مومبئی سور کمار یادف کو بھی کافی زیادہ مسکر رہی ہے میں تو کہتا ہوں پھر سے روحیت کو کپتان بنا دو پھر دیکھو یہ ٹیم کیسے میچز جیتی ہے تو دوستوں کہ آپ بھی ویرنزر سیواغ کی بات سے سہمت ہو کیا روحیت کو ایک بار پھر کپتان بنا دینا چاہیے اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں